ہورم بنگلہ دیش نے جب تیسٹ سٹیٹس ملا پاکستان نے بڑا رول پلے کیا دو ہزار ایک کی بات ہے پہلی مرتبہ بنگلہ دیشی ٹیم پاکستان کے دورے پر آئی آپ بھی لیگ کھیلنے وہاں کئی دفعہ جا چکے ہیں کیا سمجھتے ہیں ٹیلنٹ ہے وہاں جو اکیڈمی ہے ایک ان کے بنگلہ دیش کا بنگا بندو نیشنل سٹیڈیم کے باہر اس اکیڈمی میں بڑے لڑکے ٹرین کرتے ہیں دیکھتے ہیں ان کے پاس پوٹینشل ہے بنگل دیکھتے ہیں 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 دیکھتے ڈاکا لیگ کے بات کنسیڈر ہوتا ہے بی پی ایل میں بی پی ایل کے بعد ان کو امرجنگ ٹورز ملتے ہیں ان کی خاص بات بہت ہے کہ امرجنگ ٹورز بہت سکتے ہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو جونئرز کرکٹ کھیلی جاتی ہیں وہ بغلا دیش میں ہیں ان کی ٹیم اٹھا کے دیکھ لیں ان کی پلیئرز بڑے تکڑے آتے ہیں کیونکہ وہ جونئر لیگل پر اتنا ہیں ان کے ٹورنمنٹ ہوتے ہیں اس کا معلوم ہے ان کی بیس بڑی تکڑی ہوگی ہے بیس بڑی تکڑی ہوگی ہے کسی بھی بیلڈنگ کی بیس اچھی ہوگی نا تو عمارت ہو ہی نہیں سکتا خراب ہو تو اس لیے ان کی کرکٹ بھی آپ سٹیپ بے سٹیپ اوپر جا رہی ہے ان کے پلیئرز کو بڑی لیگیں لے رہی ہیں تو یہ ان کی بیسک ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب آپ کرکٹ کھیلتے ہیں تو ڈے بائی ڈے سیکھتے ہیں آپ کرکٹ نہیں کھیل لیں مثال ایک مہینے میں آپ نے میچ نہیں کھیلا پریکٹس آپ جتنی بھی کر رہے ہو تو میچ سناریو پریکٹس کے سناریو میں زمین آسمان کا فرق ہے ان کی کرکٹ اتنی ہے سال میں ان کا کوئی نہ کوئی ٹورنمنٹ چل رہا ہوتا ہے وہ میچ کھیلتے رہتے ہیں ان کا اور بیسک جو ہے نا ان کے دھاکہ کے علاوہ جو چھوٹے شہر ہیں وہاں سے ٹیلنٹ بہت آرہا ہے چٹا گون سے آرہا ہے چٹا گون ہے دو تی نور چھوٹے شہر ہیں اور وہ پھر اس کو کال کر کے ڈھاکہ بلاتے ہیں وہاں گروم کرتے ہیں کیونکہ وہاں ایک نی پہتا ہے راج شاہی سے بھی ٹیلنٹ آرہا ہے راج شاہی سے بھی ٹیلنٹ آرہا ہے سلحٹ سے بھی آرہا ہے ٹیلنٹ ان کی جو بیسک جو ریزن ہے نا اچھے پلیرز آنے کی وہ جونیرس ٹورز ہیں اور اچھے ملکوں کے مطلب انگلینڈ جا رہی ہے آسٹریلیا جا رہی ہے پاکستان آرہی ہے سے لنکا جاتے ہیں وہ لوگ دبائی آتے ہیں وہ لوگ اس سے ان کے بڑکے گروم ہو رہے ہیں اور امرجنگ ٹور انڈر نائنٹین کے تو ایونٹس ہوتا ہے نا انڈر نائنٹین ورڈ کپ کے لیے اس کے علاوہ امرجنگ ٹورز ہوتا ہے اکیڈمیز کے ٹور ہوتا ہے لیکن ایک چیز ہے کہ ان کے سیاست اتنی نہیں ہے کپتان کئی کپتان کھیلتے ہیں مشفق الرحیم کپتان نہیں رہے وہ کھیلنے ہیں کپتانی میں آنم الحق کی پھر اس کے علاوہ محمود اللہ وہ بھی کپتان رہے ہیں شاکیب الحسن وہ بھی کپتان رہے ہیں وہاں بہت سارے پلیز ایسے ہیں وہاں وہ تنٹینیولی کبھی کسی کو کپتان نہ تبدیلیاں سراسر جلدی جلدی کرتے ہیں تو اس سے فرق پڑتا ہے دیکھیں آپ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پچھلے آٹھ دس سالوں میں ان کو کوئی اچھا کپتان نہیں ملا جس کی ویلو اس کے بارے میں جو میں نے اس کے ساتھ بھی کھیلی جو اس کے بارے میں اس کے ساتھ کے کھیلے بھی پلیس پیشلے تمیم میرا بہت اچھا دوستے تو جو اس نے ریمارکس دیئے اس نے بولا اس کی ایک عادت تھی یہ بولتا ہے فائٹ کرو پوزیٹیو ایٹی دیتا ہے کھیلنے سے پہلے ہار نہیں مانو یہ بہت کم کپتانوں میں دیکھا جاتا ہے کپتان آتے ہیں ہاں ہم نے بیٹی یوں کرنی ہے اچھا یہ کرنی ہے وہ بولتا ہے لڑتے بھی دیکھو وہ چیز پوری مسیں گے ان کی اس لئے دو سیریز ہوئی پھر کپتان چینج کپتان بدل جاتا ہے ایک دم سے چینج کر دے ان کو وہ ایک بولتا ہے نا مٹیریل نہیں ملا جو ان کو آگے لانگ ٹرم ان کو اچھا فائدہ دے اور تین کو جیل کر کے لے جانتے ہیں اچھے ریزلٹ دے ڈیزن مین کہ آپ جا رہے ہو تو جیت کے ہی آؤ گے ریزلٹ ایسے نہیں آر ہم مطمئن ہیں اچھے کرکٹ خیلی یہ گیم کی حصہ ہے جیتے ہار ہے اس طرح ان کے کپتان چینج ہوتا ہے جبکہ انہوں نے ان کا کیپر ہے چھوٹا اس کا نام ہے اس کو بڑا چاہا بن جائے ایک تو کیپر ہے اسمارٹ بہت ہے پھر دوسرا اس میں جرسین ٹھے ایسے کپتانی کے ہاں سے مگر وہ چیز نہیں دیکھی جتنا ٹائمز کو دے دیا محمود اللہ مطا مگر محمود اللہ اوائیڈ کرتا ہے کپتانی سے شاکیب الحسن بھی تو کافیر سے ساکیب کی تراؤٹ جرنی دے کے نا کانٹو برشل دے گئے بہت ہائپر پرسنلٹی ہے اور بہت زیادہ ان کے کیریئر کے اندر رہی ہے کئی نہ کئی پچھلے سال ورل کف میں کیا ہوا یاد ہے آپ کو انڈیا میں دیلی کا جو پیشتہ وہی تو بولا نا ان کا ایک کوئی رہا ہی نہیں ہے ان کی ائر وائز اٹھا کے دیکھ لے ہیں بین بھی ان پہ لگا ان کی گراؤن کے اندر کے معاملات گراؤن کے باہر کے معاملات پھر سیاست میں آگئے وہ ان کا تھوڑا سا ڈاؤٹ فول کیریئر رہا ہے لیکن پلئیر بہت اچھا ہے دنیا ہماری ہی اس کو پلاتی ہے لیکن اس کی پلئیر ہی پہ تو بات ہی نہیں ہوئی دنیا کا نمبر ون آل آنڈر پانچ سال تو میں نوٹ کہ ایک ایرہ تھا پانچ سال آل آنڈر کی وہ نمبر ون آل آنڈر تو ابھی بھی طوف 5 میں ہوتا ہے اگر آپ نکال کے دیکھیں لیکن آپ اس کو ایزا ٹیسٹ پلیر زیادہ اچھا سمجھتے ہیں شورٹر ورزن کا پلیر دیکھیں بسکلی تو اب وہ شورٹر ورزن ہو گئے کیونکہ اس نے دیکھا تھوڑا یہ جو گئی ہے یہ کرکٹ میں پیسہ کدر زیادہ ہے کیونکہ اندر دیکھتا ہے تو اب اس کو دنیا کی ہر لیگ بلا رہی ہے کرنیٹا ہو گئی ایپیل ہو گئی دوسری لیگے ہو گئی پی ایسل میں بھی آتا رہا ہے تو اب اس کا رجحان ٹی 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 مگر بیسکلی وہ ونڈے کا کمپلیٹ پیکش لیکن اگر وہ ٹیسٹ ٹی میں آتا ہے تو اس کے تجربے سے فائدہ ہونا چاہیے آپ کو گیم چینجر ہے اب تو وہ بہت کھلا کھلتا ہے ٹیسٹ بھی کھلتا تو بہت کھلا کھلتا ہے اور ایسا پلیئر سامنے ٹیم کو ڈیمیج کرتا ہے کہ جو آکے آپ نے ایک دم سا ٹیک کرے اور ایک دم سیچویشن کو چینج کرے تو آپ بہت فوٹ پو جاتے ہو لیکن پندی کی وکٹ کو دیکھتے ہوئے راول پندی کی آپ سمجھتے ہیں پہلا ٹیسٹ ٹی کس اگر سے راول پندی میں ایڈوانٹی پھر پاکستان کے پاس ہی ہوگا جو لگ رہا ہے جس طرح کی پچس کے بارے میں جو ٹیم کا انناؤنسمنٹ ہوئے ہیں تو سمجھ سمجھتے ہوئے ایڈوانٹی پاکستان کے پاس یہ سرپرائی دے سکتی ہے نہیں دیکھے آپ اس ٹیم سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں سرپرائیز پیکیج ہے وہ اور ان کا رہا ہے پاسٹ میں بھی یہ نہیں بولی آپ کو بری سیریز مگر اپن کو لائٹ لیں نا تو وہ اتنا آسان حریف اتنا آسان حریف ہے نہیں تو آپ کو بہت ساری چینجنگ بہت سارے کسچن پھر ابھی ایک سمجھ پچ کے کچھ پتا نہیں ہے نیو کیوریٹر نے آیا ہے تو بہت ساری چیزوں سے ہم خود جونج رہے ہیں تو آئی ہوگ کے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم فاز بولورز والی پچھ بنائیں گے جس پہ بال اچھا کیری کرے گا بیٹسمن کو بھی مزہ آئے گا جو تگڑے بیٹسمن ہوتے ہیں وہ اچھی اس پچھ کو لائک کرتے ہیں جس پہ کٹ پل لگتے ہیں تو اس میں آپ کا جو میسیج ہے وہ تو کلیر دکھ رہا ہے فاز بولورز کا مقصد ہے سپینر بھائی آپ تیار ہو جاؤں ہم تو آپ کو دیں گے تگڑی پچھ